بس یہ دیکھ لیں پھر ہم آپ کو کسی نہ کسی صورت میں چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سادری شیخ صاحب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آج تقریباً آخری آخری راؤنڈ سیوی فائنل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کھیلا جا رہا ہے اور آپ کی جو کولیشن پارٹنرز ہیں پی ٹی آئے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سیونٹی پرسنٹ ہم متفق ہیں تو کیا یہ صرف تیریکین صاحب کی طرف سے ہی ہاں ہے یا دوسری طرف سے بھی ہوئی ہے ابھی دیکھیں دوسری طرف بدنیتی ہے وہ الیکشن میں کہا جائیں گے جی کس کے پاس جائیں گے ووٹیں ان کی تندور میں چلی گئی ہیں اور وہ نواز شریف صاحب کا کہتے ہیں بھائی کس نے ان کو روکا ہے ہماری اور فراری سب جالی کرنے کے باوجود پرائیم میسٹر ہے ان کا بھائی ان کے پاس پاس ووٹ ہے ان کے پاس ہر چیز ہے وہ آئے سیاست میں یہ دن ہے اور میں ایک مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ مہی اہم مہینہ ہے آر دست تاریخ پر سے یہ جوڑو کراٹے جو ہے یا شروع ہو جائیں گے یا آر ہو جائے گا یا پار ہو جائے گا مہی مہینہ میں ایک مہینے سے رو رہا ہوں کہ سیاست میں بہت اہم مہینہ ہے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے الیکشن کی ڈیٹ کا وہ قائم ہے یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو بھی سمید جو زبان یہ استعمال کر رہے ہیں حیرت ہو رہی ہے ترویز الائی کے گھر جس طرح بکتر مند گاڑی داخل کی انہوں نے جو کہ پرائم مینسٹر بھی وہی رہتا ہے اور تین دفعہ چیف مینسٹر تو پھر عام گھر ہمارے ہاں فوری ہمیں نوٹس مصول ہو گیا ہے کہ ہم نے چار داریخ کو پیش ہونا ہے لانویلی کے لیے آکشن یونٹ کرنی ہے پنگے لے رہے ہیں فضول ہماری اپنی ساڑھے تین چار مرلے کی جگہ ہے اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا اس ملک کا وزیر آزم کہتا ہے کون لے رہا ہے شیخ صاحبی اصل میں پنگے کون لے رہا ہے حکومت تو انہیں کرتی ان چاروں کو رانہ سناولہ تو کہتے ہیں ہم نے نہیں کروایا حساس آداروں کو خوش آئند بات ہے یہ شدت سے حساس ہے کہ یہ اب سیاست نہیں ریاست کا مسئلہ ہے اور کوئی بھی آنکھیں بند نہیں کر سکتا سو مئی میں مہینے میں فیصلے ہونے ہیں ادھر ہونا یا ادھر ہونا ہے آپ دیکھیں نا جب شباز شریف خلف کے ساتھ ہی کہتا کہ میں تین ججوں کو ہی نہیں مانتا تو یہ سیول نافرمانی نہیں ہے تو کیا ہے لاول کہتا ہے کہ ان کو استقاق کمیٹی میں آج پیش کیا جائے آج استقاق کمیٹی ہے ججز کو پیش کیا جائے یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ تھانا ٹی بی کا ایسا جو کہتا ہے کہ جناب علی فلانے ملتب کو پیش کیا جائے ہا لیکن آپ نے کل سپریم کورٹ کے باہر بھی کہا کہ الیکشن نہیں دیں گے ہمیں الیکشن لینے پڑیں گے اور ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا تو سڑکوں پہ تو آپ اس سے پہلے جو لانگ مارچ ہوا تھا وہ کوئی خاص کامیاب لانگ مارچ نہیں رہا تھا تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ سٹریٹیجی سکسیسپل ہوگی اس حکومت میں جب آپ پنجاب بھی چھوڑ چکے اور کے پی بھی ہمارا لانویلی کا شو کامیاب تھا جو ہماری جسی طاقت ہے لوگوں کی رائے اما ایک الادہ چیز ہوتی ہے اور لوگوں کا پریکٹیکلی پارٹیسپیٹ کرنا ایک الادہ چیز ہوتی ہے یہ الیکشن ون سائیڈیڈ ہے ایک سال میں انہوں نے جو کچھ سوچا تھا وہ اُلٹ ہو گیا ہے آئی ایم ایف نے بھی چھنٹی کرا دی ہے کوئی چیز تو بتائیں نا کہ یہ جو میں نہیں کہہ رہا ان کا اپنا وزیر کہہ رہا ہے کہ چوراسی ارب روپے سے بیس ارب روپے انہوں نے ٹانکہ لگا دیا پہلے تو اس کی تحقیق کریں اور سارے کام چھوڑیں کہ ایک پرائیم نیسٹر جو شخص رہتا ہے وہ کہتا ہے انہوں نے بیس ارب روپے غبن کی ہیں آٹے میں اور آج بھی اس نے پھر کہا کہ میں اپنے بیان پر قائم ہوں کہ انہوں نے بیس ارب روپے رمضان شریف کے مہینے میں نہیں بخشا لوگوں کو تو پھر کہاں جائیں گے لوگ لوگ مر جائیں صرف تھٹا میں ایک تالیس آدمیوں نے پچھلے مہینے خود پشی کی ہیں ہمارے محلوں اور کلیوں میں آلات اتنے خراب ہیں کہ لوگ اگر خود پشی کرتے ہیں تو پتاتے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ جی ہارٹ اٹائک ہوا اچھا شیخ صاحب بالکل آخر میں ٹائم ختم ہو رہا ہے کوئی مشورہ دیا ہے آپ نے جو تین رکنی کمیٹی ہے فواد صاحب شاہ صاحب اور علی زفر صاحب کوئی آپ کی طرف سے کوئی مشورہ ہے کوئی مشورہ نہیں دیا جی وہ زہرہ عمران خان کے مشورے ان کو ہوں گے کہ میں نے کسی کو کوئی مشورہ نہیں دیا اگر ہو تو کیا ہو سکتا ہے ہمارے ثروح دے دیں کوئی مشورہ کوئی یہ ہی ہو سکتا ہے کہ اگر نکل آئیں مذاکرات خدا کریں کامیاب ہو جائیں جو کہ نہیں ہونے ٹھیک ہے تو میرا مطلب ہے ان کی نیت بتا رہی ہے ان کا نہ بوٹر ہے نہ سپورٹر ہے نہ پولنگ ایجنٹ ہے نہ ان کا کوئی ماحول ہے الیکشن کا کیا ہونا ہے پھر تو جوڑو کراٹی ہونے ہیں مہینہ میں ایک مہینہ دو مہینے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ مہینہ میں ٹھیک ہے جوڑو کراٹی ہونے تائن کی وئی میں شیخ رشی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے میں جوئن کیا اور موجودہ سیاسی صورتحال پہ جو پیٹھے اور پیٹی ایم کے مذاکرات جا رہی ہے اس پہ تجزیہ دے رہتے ہیں شیخ صاحب کے مطابق مذاکرات کامیاب نہیں ہونے کیونکہ پیٹی ایم کے اس حوالے سے کوئی نیت اچھی نہیں ہے